موسیقی 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 لوگ ہوتے ہیں لیکن آبیسلی نون لیگ کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ صاحبیوں کو دماؤں کا چاہیے تو انہوں نے جنگی ترین صاحب کو گھیر لیا اس وقت یا صادق صاحب بھی ان کی صاحب موجود تھے جو بڑے مسکراتے رہے اور جنگی ترین صاحب سے کہا گیا کہ جناب کیا آپ کا جہاز نون لیگ کی طرف ہی مر سکتا ہے تو جنگی ترین صاحب نے اسی لائٹر موڈ میں یہ کہا کہ جناب کیا جنگی مر جاتا ہے لیکن نون لیگ سے بڑا لیا کہ میری دوستی بڑی پرانی ہے تو اب یہ بات تو ایسے کوئی اتنا اچھا میسے جنگی ترین صاحب ابھی کچھ دن پہلے تو فان صاحب نے آپ سے لار میں وان وان ایک خوفیہ ملاقات گی تھی گاری چلاتے ہو سڑک کے اوپر تو اترین جلدی تو پھر اس طرح نہ کرے نا تو یہ میرے حال ہے وہ جو میں بات آگے چل کے کرنے والے میں عزیر عظم صاحب اب آجاتے ہیں وہ جو عزیر عظم صاحب کو سارے چڑھو رہے ویسے بھی اکتائے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت اکتائے ہوئے رہتے ہیں ہر ایک سے اکتائے ہوئے رہتے ہیں ہر جگہ اکتائے ہوئے رہتے ہیں عزیر عظم صاحب تو وہ جناب اکتائے ہوئے سے رہتے ہیں کہ پہلے تو kpk کے الیکشن میں مطلب چڑھا دیا سب نے اپنی kpk تو بڑا گھر تھا عزیر عظم صاحب کا تو وہاں سے نہ سرجے کہ پی ٹی آئی کو بہت بہت ہی طرح وہاں پہ شکست ہو بلدیاتی انتخابات ہیں بلکہ چڑھانے والی بات جائے کہ انہوں نے مولانا فضل عمان کی پارٹی کو نمبر ون پارٹی بنا دیا انہوں نے الیکشن کے نتجے میں وہ خان صاحب کی تو مولانا فضل عمان صاحب تو بقیدہ خان صاحب کی شیڑے تو مولانا صاحب کی پارٹی کو چتا دیا پشاور کمیر تک مولانا کی پارٹی کا بلیہ تو یہ بھی اب ویسے خیبر خان صاحب کو چڑھائی تھا لیکن اب اور بہت سے لوگ چڑھانے پہ آگئے ہیں جناب آج پتا چلا ہے کہ چائنی جو سفیر ہیں چینی سفیر وہ مولانا صاحب سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں پہ مولانا صاحب نے ان باہمی دلچسپی کے عمور پر گفت ہوئی جو خبر آئی پتا چلا کہ جناب دونوں ملک کے باہمی تلقات کے بارے میں بات ہوئی تو خان صاحب ملنے چیڑے دیں مولانا فضل عمان پہنچ گئے تو وہ بھی چائنہ کے سفیر اب چائنہ کے سفیر پہ خان صاحب کو زور تو چلتا نہیں ہے ورنہ وہ کبھی مولانا کے باس نہ جانے دیتے اور پھر مولانا نے بھی جناب اپنے ایک لیڈر انہیں کا ثبوت دیا اور انہیں کہا جناب جو چین میں پاکستانی طلبہ ہیں وہ بڑے مشکلات کا شکار ہیں تو اس پر انہوں نے بات کی اب یہ باتیں کرنی وجہ تو حکومت کی ہیں لیکن یہ خان صاحب کو چڑھانے والی بات ہے چینی سفیر چڑھا رہے ہیں اوپر سے مولانا فضل عمان صاحب بھی چڑھا رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک اہم مومنٹ تھی پھر دوسری طرف آپ کو پتہ چینی سفیر تو شہباز شریف صاحب بھی ملتے رہتے ہیں سب سے ملتے رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ تر سفارتکار اگر ہم کبھی وہ لکھ کے دیکھیں یعنی کہ جو ریٹن میں ہے کہ ریکارڈ دیکھیں تو جتنے جو سفراہ ہیں وہ زیادہ تر ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوہ صاحب سے ملتے ہیں اس جو زیادہ صاحب سے کوئی نہیں اتنے ملتے سلتے ہیں آج بھی برطانی سفیر نے چیفہ فارمی سٹاف سے ملکات کی ہے تو خان صاحب بھی برس اب اس بالے باہرے میں انہوں نے کیا کہنا ہے برحال وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سارے معاملات کو اور سارے جو درونی ممالک ہیں وہ بھی خان صاحب کو چڑھانے پر تلے ہوئے تو اسی طرح جب ڈی جی آئی اس پی آر نے جو ایک دو ٹین روز قبل ایک گفتگو کی تھی میڈیا سے اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ڈیل کے بارے میں کیا سرائیاں نہ کریں گے نیگٹیپ چیز ہوتی ہے جوں ہیں وہ ہیں تو بھائی جنب وہ تو ڈیل پر کسی نے کیا سرائیاں کرنی ہے خود وزریعظم باکستان چیف ایکٹر آف دی کاؤنٹری وہ کہہ رہا تھا کہ جناب نواز شیف کو واپس لائے جا رہا ہے اور چوتھی دفعہ تو وہ بنایا جا رہا ہے وزریعظم بنانے کی بات کی جاری ہے تو یہ تو پھر وہ جو سوال ڈی جی آئی اس پی آر ہی گیا کہ کون لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ تو جواب تو بزریعظم صاحب ہمارا پاس تو بزریعظم صاحب جناب ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کسی نے کیا کرنی ہے اور پھر جناب یہ ہوا اس کے بعد پھر وزریعظم صاحب نے ایک انٹریو دیا ایک ٹی وی چینل کی نمائندے کو اور اس میں انہوں نے پھر جا کہا کہ ایکسٹینشن پر میں نے بھی سوچا نہیں ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا تھا کہ جناب بات کیا سرائیان نہیں کی جائے ایکسٹینشن میں ماملے پروڈیسر ہے ڈیل والے ماملے پر تو وزریعظم صاحب نے باہت ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ منع کرنے کے باوجود نہیں کیا وہ واقعی سارے تو کسی کی کیا مجال کے بنا کر دیں آپ دی جی آئی اس پی آر تو کچھ بات کریں لیکن پرائیم مستر لیکن پرائیم مستر لیکن پرائیم مستر صاحب سے بات کریں لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وزریعظم صاحب نے اس سیٹریو میں یہ بھی کہا ہے کہ جناب میں آخریت تک جاؤں گا مقابلہ کروں گا اور میں بڑا فائٹر ہوں اور معاملات تین مہینے بڑے آم ہے تو تین میںہیں اہم والا معاملہ جن круг یہ اس پر سارے متف میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا حکومت بدلنے جا رہی ہے کیا یہ سسٹم بدلنے جا رہا ہے کیا یہ سیٹ اپ بدلنے جا رہا ہے کیا کوئی آؤٹ آف دی باکس فارمولہ آ رہا ہے یہ جناب یہ تو وقت بتائے گا ہم نے تقریبا ایک مہینہ قبل آپ کو اسی پروگرام میں اور اسی چینل پر یہ بتایا تھا کہ جناب کچھ ٹیکنو کریس کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اسٹیابیشمنٹ اس لوگوں کے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کی تیاری کریں دیکھیں کیا بنتا ہے برحال ایک اور معاملہ یہ ہوا وہ بھی جریازم صاحب کو چڑھانے والی بات ہے کہ پرویس خٹک صاحب جو ہیں وہ پہنچے جب اپٹ آباد وہ اپنی الیکشن جو بلدیاتی اندخواد کے موسا مرلہ کے پکے میں اس کے کمپینٹ سنانے کے لیے تو وہاں پہ جناب ان کے خلاف چور چور ڈاکو ڈاکو کھنارے لگ گئے اور گو پرویس گو کھنارے بھی لگ گئے اور پرویس خٹک صاحب جو ہیں وہ اب بیبیسی کی تصویر بنے کھڑے رہے ہیں پکی آئی کہ اپنے کارکنوں کے جلسہ تھا وہ تو اس میں جناب پھر ایک ہی بات ان کی سمجھ آئی لوگوں میں جس میں نے کہا کہ جی میں نے بڑے بڑے بتمیز دیکھے ہیں لیکن آپ سے زیادہ بتمیز کو یہ دیکھا کہ وہ اپنی پارٹی کی تصویروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بتمیز لوگوں کی پارٹی ہے لیکن یہ بھی دیکھیں نا پرویس خٹک صاحب بھی وہاں پر تو پرائیم نیسٹر نے ان کو صدر نام سکت کیا ہے جی پیٹی آئی کا یہ بھی ان کو چڑھایا جا رہا ہے بہرحال ابھی جانگیتین صاحب والے معاملات بھی چلنے ہیں جناب پرائیم نیسٹر صاحب بھی ان کو بھی سارے مل گئے چڑھا رہے ہیں پرویس خٹک صاحب کو بھی اس قسم کی صورتحال فیس کرنی پر یہ گراؤن پر صورتحال بڑی خراب ہے تیم میں انہیں بڑے اہم ہیں تو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جناب فلانی بات ہو رہی ہے فلانا مان نہیں رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اب اپوزشن ہو رہی ہے حکومت ہم تو ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب مان جائیں جو معاملات اس ملک کے ہیں اس کو کوئی کسی ڈگر کی طرف لے کے جائیں گے ساری لڑائی میں عوام کا کوشش بن رہا تو یہ نہ ہو کہ اگر آپ لوگ نام بانے تو سب کوئی گھر جانا پڑے آج کے پوراں اتنا ہی ازازت دیجئے اللہ حافظ